مجھے تو آسچرے ہوا سواپتی مود ہے کہ ان کے عروناچل پردیش اور سکم ہمارا بھی ہے پر میرے ساتھی ہیں عروناچل پردیش کے ہمارے وہاں کے بھی سانسد میرے ساتھی پر عروناچل پردیش اور سکم دو اتر پوروی راجیوں میں آزادی کے سڑھ سٹھ ورش بعد بھی ایک بھی ائرپورٹ نہیں نو سالوں میں عروناچل میں ایک نہیں لیکن تین تین ائرپورٹ ٹیزو پاسی گاٹ اور ہلونگی بنی ہے اور سکم میں پاکیو جس عروناچل پردیش میں کیول نو ہوای اڈے تھے آج اس عروناچل پردیش میں سواپتی مود ہے سترہ ہوای اڈے ہیں سترہ ہوای اڈے جو سیون سسٹرز کہلاتی تھی اس سمیہ میں یہ سیون نگلیکٹڈ سسٹرز تھی لیکن پردھان منتری جی کے آنے کے بعد آج اتر پور میں پردھان منتری جی کے پورو دے کے منتر کے ساتھ وکاس کا ایک نیا ادے پورو دے میں ہو رہا ہے مجھے دکھ بھی ہوا سباپتی مود ہے اور مجھے آشچریہ بھی ہوا ہماری کوشش رہتی ہے کہ یہ سنسد میں کبھی بھی ویکتیگت آشک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سہمت نہ ہو ہمیں ایک ایک دوسرے کے نیتیوں پر ہماری نیت پر کٹاکش جرور کریں پر ویکتیگت آروپ کبھی نہیں ہونا چاہے اور جو آروپ اس ہاؤس میں کیا گیا کل سباپتی مود ہے مجھے آشچریہ بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا جب راہل گاندی جی نے صدن میں کہا کہ پردھان منتری کے لیے ہندوستان منیپور ہندوستان کا بھاگ نہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو سباپتی مود ہے کہ جس پردھان منتری نے اتر پوروی راجعہ کو وشو کے ساتھ جوڑا ہے جس پردھان منتری کا اتر پوروی شیطر کے ساتھ دل کا رشتہ ہے جس پردھان منتری نے بھارت کے دشمنوں کو اتر پوروی راجعہ سے خدیڑ خدیڑ کر پاہر کر دیا ہو جس پردھان منتری کے روم روم میں بھارت ماتا بستی ہو جس پردھان منتری نے بھارت کشمیر کو بھارت کے ابھن انگ بنانے کے لیے انوچھے تین سو ستر رد کیا ہو شامہ پرساد مکھر جی کے سپنے کو ایک مدھان ایک پردھان اور ایک نشان کو ثابت کیا ہو میں بتانا چاہتا ہوں وپکش کو سواپتی مہد ہے کہ بھارت کو الگ الگ ٹکڑوں میں دیکھنے کی ویچار دھارا آپ کی ہے ہماری ہماری سواپتی مہد ہے بیٹو 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 آپ نے ہی چینج کرایا مجھے کان کھول کے سن لو ستیا سن لو آپ نے ہی چینج کرایا جس اب میرا مومت کھولوانا سواپتی مہد ہے جس اوشواس پرستاک کو یہ لے کے آئے ہیں اس کا ستیا جدیش کی جنتہ کے سمکھ شونی چاہیے جس طرح سے ایک ایک ورگ کا وشواس توڑا گیا ہے اور جس طریقے سے پردھان منتری جی نے ایک ایک ورگ کا اب وشواس کو وشواس میں پریورتت کیا ہے وہ ستیا آج اس صدن کے دوارہ دیش کی جنتہ کے سمکھ جانے چلی کسان سواپتی مہد ہے اس دیش کی ریڈ کی حد دی ساٹھ پرتیشت آبادی ہماری کرشی پردھان راشتر لیکن اگر کسان کا پیٹ توڑنے والا کوئی کال کھن رہا تو دوہجار چودہ کے پہلے رہا آج ہمارا کسان کو سمرتھن مول پریافت باترہ میں مل رہا ہے اس کی خریدگی پریافت باترہ میں ہو رہی ہے آج ہمارے کسان آج ہمارے کسان کتنے اتیجت ہو رہے ہیں سواپتی مہد ہے کھجلی بہت آتی ہے کھجلی بہت آتی ہے کھجلی بہت آتی ہے آج ہمارے کسان کو سواپتی مہد ہے دھان کی خریدی میں 90% وردی ہوئی ہے گیو کی خریدی میں 75% وردی ہوئی ہے نرے زینجی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سمرتن مول کی ہم بات کریں 2014-15 میں دھان کی MSP 1360 تھی آج دھان کی MSP 2183 ہے 60% کی وردی ہوئی ہے کل کپاس کی بات کی گئی کپاس کی MSP ہم بات کریں کپاس کی MSP 3350 روپے ہوتی تھی آج وہی کپاس کی MSP بڑھ کر 6620 ہو چکی ہے 80% کی وردی ہو گئی ہے سویابین کی MSP 2560 روپے ہوتی تھی آج 4600 روپے ہو چکی ہے 80% کی وردی ہوئی ہے تو جہاں ہمارے دیش کا کسان ہمارے دیش کا انداداتا سمرد ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کسان کے لیے جو سیمانت ہمارا کرشک ہے 80% ہمارا کرشک آج بھی سیمانت کرشک ہے اس کے لیے ایک سرکشا کوج کے روپے کسان سمان ندی کے ذریعے 6000 روپیہ پرتی ورش ساڑے گیارت کسانوں کے خاتوں میں دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے پردان منطری نے پہنچانے کا کاریت کیا یہی انتر ہے تشٹی کرن اور سنتشٹی کرن کے بیچ میں اسواپتی موت ہے اور اسی میں میں بہت بتانا چاہتا ہوں مدیہ پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی شیورات سنگی کی سرکار نے اس 6000 روپے میں 6000 روپے اتیرکت ملا کر 12000 روپیہ پرتیسال 80 لاکھ کسانوں کے خاتے میں ڈالنے کا کاریت کیا ہمارے دیش کے پور پردان منطری ہٹل بیہاری واج بھائی جی کا ایک سپنا تھا ان کا ایک سپنا تھا کہ انٹر لنکنگ آف ریورز ہونا چاہیے اور آج ان کے سپنے کو اگر ساکار کیا ہے تو پردان منطری ڈریند موڈی جی نے کین بیتوہ انٹر لنکنگ آف ریورز کے آدھار پر کیا ہے 42000 کروڑ روپے کی ہو اتر پردیش اور مدی پردیش کے 13 جنوں کو ملا کر 60 لاکھ لوگ پرہاویت ہوں گے یہ وہ گندیل خند شیطر ہے جس نے اپنے اتحاس میں سوکھی ماتی کے علاوہ کچھ نصیب نہیں کیا تھا ادھیاکش مہد سبابتی مہد ہے آج وہاں 11 لاکھ ہیکٹر کی سیچائی ہوگی 105 میگا وارٹ کی ارجہ کا سرجن ہوگا اور اسی کے ساتھ اس پریورتن کے سکیل پہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ پریورتن کا سکیل آزادی سے 2003 تک 56 سال کانگریس کی سرکار رہی 56 سال 7 لاکھ ہیکٹر کی سیچائی ہوئی تھی اور 20 ورش میں 2003 سے 2023 تک 20 ورش میں 45 لاکھ ہیکٹر کی جمین کی سیچائی ہوئی ہے 6 گڑا اور جہاں اور جہاں اب پھر اتیجت ہوگئے اور جہاں اور جہاں 56 ورش میں ساڑھے سات لاکھ ہیکٹر کی سیچائی کی یوجنا دی وہاں پردار منتری نریند موڈی جی کی سرکار نے ایک یوجنا میں ساڑھے دس لاکھ ہیکٹر کی سیچائی کی یوجنا دلوائی ہے یہ اسی بات کا ادھارن ہے سواپتی موڈ ہے کہ ڈبل اینجن یعنی ڈبل ویجن تشتی کرن سے کسان کا بھلا نہیں ہوتا بلکہ سنتشتی کرن سے ہی کسان کا بھلا ہوتا ہے گریبوں کی اگر ہم بات کریں ہمارے سواپتی موڈ ہے یوجنا بد طریقے سے گریبوں کو بینک کے اکاؤنٹ سے الگ رکھا گیا ہمارے دیش کے پور پردھان منتری نے کہا کہ جب ایک روپیہ بھیجا جاتا ہے کیول پندر پیسے کھاتے میں پہنچتا ہے مطلب پچیاسی پیچے بچولیوں کی دکان کے آدھار پر جاتا ہے آج ہمارے پردھان منتری کے دوارہ نریند موڈی جی کے دوارہ پچاس کروڑ جنہ دھن اکاؤنٹ ستاپت کر کے پچیس لاکھ کروڑ روپیہ گریبوں کے کھاتے میں ڈالنے کا کاریہ کیا گیا ہے سباپتی موڈی ہمارے گیس کے کنیکشن اجولہ مہیلاؤں کے لیے ہمارے گھروں کے تساڑے تین کروڑ ہمارے شیطر ہمارے دیش کی جنتہ کو اتھپن کرنے کے لیے ہمارے پردھان منتری جی کی سوچ ارث ویبستہ کی بات ہماری ویت منتری جی نے کیا میں ایک بات ان کی بات میں جوڑنا چاہتا ہوں سکیمز کی لمبی لسٹ کل گھرہ منتری جی نے پڑی تھی کول کا سکیم ہوا ٹو جی کا سکیم ہوا انیک سکیم ہوا اور آج میں بولنا چاہتا ہوں کہ جس رہا پر انڈیا نہیں لیکن بھارت چل رہا ہے پردھان منتری جی کی نتیت میں جہاں کوئی نتیت نہیں ہوگی زی نیرز